سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساکھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراں مل سکیں اس ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں بدر نے سوال کیا اینجلا کیسی ہے بشیر نے جواب دیا وہ ٹھیک ہے لیکن تم نے ربیہ کی مدلک نہیں پوچھا اسے کیا ہوا واہ تمہیں یہ خبر بھی نہیں بشیر نے سنجیدہ ہو کر کہا بشیر تم اس کی مدلک کوئی بوری خبر تو نہیں لائے بشیر ہنس پڑا بدر نے کہا تم بڑے مسخرے ہو بشیر نے کہا عضبیت تمہیں سلام کہتی تھی جھوٹ اچھا بھائی یہی سمجھ لو کہ وہ تمہاری سلامتی کے لئے دعا کرتی تھی مجھے یہ مان لینے میں کوئی اطراز نہیں خیر اب مزاق چھوڑو ابو دعوت کا حال کیا ہے وہ بہت خوش ہے غرناطہ پہنچ رہی الزغل نے اسے شہزادہ ابو عبداللہ کا مساحب خاص بنا دیا ہے کسر الحمرہ میں ایک مکان دیا گیا ہے میرے خیال میں وہ شہزادہ کو بہت جلد اپنا گربیدہ بنا لے گا موسیٰ کی آمد پر ان کی گفتگو کا رخ بدل گیا اس نے اطلاع دی کہ ابو الحسن آپ کو بلاتے ہیں سخرہ کی فتح کے بعد ابو الحسن نے عیسائیوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لئے وسیع پیمانے پر تیاریاں شروع کر دیں سلطنت کی وہ باعثر سردار اور قبائل کے رہنمہ جو اب تک بربری عربی اور ہسپانوی مسلمانوں کے اندرونی جھگڑوں میں الجے ہوئے تھے مشترکہ دشمن کے خلاف متحد ہونے لگے ہسپانوی اور بربری سرداروں کے لئے ابو الحسن ایک حکمران کی بجائے ایک مسلم حکمران بن چکا تھا اس نے سلیب کی پرچم کے مقابلہ میں ہلال کا پرچم بلند کیا تھا علماء کا ایک باعثر طبقہ اس جنگ کو جہاد قرار دے چکا تھا سخرہ کی فتح کے بعد جب ابو الحسن گرناطا لوٹا تو اس نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ وہ صحیح معنوں میں یہ گرناطا کا حکمران بن چکا ہے عوام نے فوجی مستقر سے لے کر الحمرہ تک اس کے راستے میں پولوں کی صحت پیچھا رکے تھے رات کے وقت اس نے کسر الحمرہ کے بلند مینار پر کھڑے ہو کر چاروں طرف نگاہ دوڑائی تمام شہر میں چراغان تھا اور لوگ گلیوں اور بازاروں میں مسرد کنارے لگا رہے تھے ابو الحسن نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی رب العزت میرے کمزور بازوں کو طاقت عطا کر مجھے تارک بن زیاد قاظم اور موسیٰ بن نصیر کا حوصلہ عطا کر میری قوم کو پھر ایک بار ان مجہدین کا ولولہ عطا کر جن کے گوڑے ایک طرف فرانس اور دوسری طرف چین کے دریاؤں کا پانی پیا کرتے تھے ہماری نائتفاقی کو اتفاق میں بدل دے اس رید کی امبار کو تو ایک چٹان بنا سکتا ہے میرے مولا ان لوگوں کو مایوس نہ کیجیو جو اس معمولی سی فتح پر اس قدر شادمہ ہیں میں اس کام کا اہل نہ تھا لیکن اگر تو نے مجھے اس کے لئے منتخب کیا ہے تو مجھے حمد عظم اور استقلال دے اور اگر میں اپنی زندگی میں اسلاح کی کوئی ہوئی سلطنت کو واپس نہ لے سکوں تو ابو عبداللہ کو یہ توفیق دے ورنہ مدہ یہ توفیق دے کہ میں غرناطا کی سلطنت کے لئے کوئی صحیح جانچین منتخب کر سکوں جب ابو الحسن منار پر کھڑا یہ دعا بانگ رہا تھا اس کا ولیہد شہزادہ ابو عبداللہ اپنے نئے اطالق ابو دعوت کے ساتھ محل کے ایک کمرے میں بیٹا ہوا تھا چند دن میں استاد اور شگرد ایک دوسرے کے ساتھ بہت معنوس ہو چکے تھے اور ابو عبداللہ کا چچا الزغل جس نے ابو دعوت کو اس منصب تک پہنچایا تھا اس بات پر پھولا نہ سمتا تھا کہ اس کا عوارہ مزاج بھتی جا اپنے باکمال اطالق کے اشاروں پر چلتا ہے اور اس سے ایک لمحہ کے لئے بھی جدا ہونا پسند نہیں کرتا ابو دعوت فطرتن محتاط تھا اس سے یہ احساس تھا کہ اس کے شگرد کی رگوں میں عربی خون ہے اس لئے اس نے اپنے عزائم اور مقاصد کے اظہار میں اجلس سے کام لینا مناسب نہ سمجھا وہ ایک بے تکلف مساحب بند کر ابو عبداللہ کے خیالات سے واقفی تحاصل کرتا رہا اور چند دنوں میں یہ معلوم کر چکا تھا کہ وہ وقت آنے پر غرناتہ کے ولیہد کو اپنا عالقار بنا سکے گا ابو عبداللہ سے تنہائی میں پہلی ملاقات کے بعد وہ اسے اپنا گرویدہ بنا چکا تھا اس نے اس کا ہاتھ دیکھا اور ہتھیلی کی چند لکیروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا شہزادے تم غرناتہ کی حکمرانے کے لئے پیدا نہیں ہوئے ابو عبداللہ کے چہرے پر اضطراب کی اثار پیدا ہوئے تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا یہ لکیریں تمہارے لئے سکندر کے بخت اور عبدالرحمن آزم کے جہو جلال کی شہادت دیتی ہیں اگر میرا علم مجھے دھوکہ نہیں دیتا تو جبلالتارک تک تمہاری ستوبت کے پرچم لہرائیں گے مراکش اور فرانس کے حکمران تمہارے باج گزار ہوں گے ابو عبداللہ کچھ دیر تک اپنے ہاتھ کی طرف دیکھنے کے بعد بولا لیکن میرا چچا مجھے نالائک کہتا تھا شہزادے پھل پکنے اور پھول کھلنے کے لئے ایک وقت معین ہوتا ہے جب تک تمہارے عروج کا وقت نہیں آئے گا تمہارے عزیز اور خیرخواہ ایسے ہی باتیں کرتے رہیں گے لیکن ان کا مقصد تمہاری بہتری ہے برائی نہیں وقت کا انتظار کرو اس دن سے ابو عبداللہ اپنے آپ کو سنگندر اور اپنے اطالی کو عرصتو سمجھا کرتا تھا دونوں اپنے اپنے خیال کے مطابق کسی موقع کے منتظر تھے چند ملاقاتوں کے بعد استاد کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اس کا شاگرد کون سے وقت کا انتظار کر رہا ہے لیکن شاگرد کو اپنے استاد کے ارادوں کی مطلق کوئی علم نہ تھا اور آج ابو عبداللہ کا یہ پیغام سن کر ابو دعوت اپنے مکان سے نکل کر اس کے پاس پہنچا تو اس نے ایک ہی نظر میں یہ بانپ لیا کہ اس کا شاگرد کسی نئی پریشانی میں مقتلہ ہے ابو عبداللہ نے اپنے استاد کی تعظیم کے لئے اٹھتے ہوئے خواجہ سرا کو حکم دیا کہ وہ دروازہ بند کر دے استاد اور شاگرد آبنوس کی کرسیوں پر جو مقمل کے گدیوں سے آراستہ تھیں بیٹھ گئے ابو دعوت نے کہا شہزادے مجھے توقع تھی کہ تم اس وقت غرناطہ کے بازاروں میں مسررت کے ساتھ نارے لگا رہے ہوگے وہ کون سا خیال ہے جس نے اس وقت غرناطہ کے بلیہت کو پریشان کر رکھا ہے ابو عبداللہ نے کہا کہ میرے استاد کا بھی یہی حکم ہے کہ میں موسیٰ الزیگری اور بدر بن مغیرہ کی فتح کے لئے نارے لگا ہوں کہ اس کام کے لئے میرے سوتیلی بھائی کافی نہیں جو آج کے جلوس میں نوکروں کی طرح ان کی گھوڑوں کے آگے آگے پیدل جا رہے تھے یہ سب کچھ اس لئے ہو رہا ہے کہ وہ میرے متعلق جانتے ہیں کہ میں اس قسم کی خوش آمد نہیں کر سکتا اور وہ میرے والد کو ایک بار پھر یہ جتانا چاہتے ہیں کہ میں نلائک ہوں ابو دعوت نے کہا تمہارے سوتیلی بھائیوں کی مطلق میں کچھ نہیں جانتا لیکن الزغل کے مطلق میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ تمہارا بدخواہ نہیں اور اگر وہ بدخواہ بھی ہو تو تمہیں تدبر سے کام لینا چاہیے تم غرناطہ کی ولی اہد ہو اور ولی اہد پر یہ فرض آئد ہوتا ہے کہ وہ تاج پہننے تک اپنے بترین دشمنوں کو بھی دوست بنائے رکھے ایک بادشاہ اپنے مخالفین کو تلوار سے مرعوب کرتا ہے لیکن ایک ولی اہد یہ نہیں کر سکتا اور اس صورت میں جب کتخت کے دعوے دار اور بھی موجود ہیں اسے بہت محتاط رہنا چاہیے اگر تمہارا یہ ارادہ ہو کہ تم کل حکمران بن کر اپنے مخالفین کی گردنیں اڑا دو تو آج یہ ضروری ہے کہ اپنی مردی کے خلاف بھی ان کے گلے میں پھولوں کی ہار پہناو تاکہ ان کی رگوں میں سختی نہ آنے پائے تاہم الزغل کے مطلق مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا مخالف نہیں ابو عبداللہ نے کہا آپ میرے چچا کے مطلق ہمیشہ حسن زنب سے کام لیتے ہیں آپ کو یہ معلوم نہیں کہ وہ اقتدار چاہتا ہے اس نے میرے باپ کو بھی اپنے ہاتھوں میں کھلونا بنا رکھا ہے وہ جانتا ہے کہ میں اس کی ہاتھوں میں کڑ پتلے نہیں بن سکتا اس لئے اس کی خواہش یہی ہوگی کہ میرے سوتیلے بھائی کو تخت پر بیٹھا کر خود حکومت کرے لیکن خدا سلطان کی عمر دراز کرے میرے دل تو گواہی دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی ہی میں تمہارے جیسے ہونے ہار بیٹی کو غرناطہ کا تخت و تاج سونپ دیں گے ابو عبداللہ نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا میں نہیں جانتا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ کیا تو چچا کے مشورے کے بغیر نہیں ہوگا اور چچا کا مشورہ کبھی میرے حق میں نہیں ہوگا ابو دعود نے کچھ دیر سر جھکا کر خدا کے لئے ضرور بتائیے ابو دعود نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا مجھے ڈر ہے کہ یہ بات اگر کسی دیترے آدمی کے کانوں تک پہنچ گئی تو آپ کے ساتھ مجھے بھی مسائب کا سامنا کرنا پڑے گا ابو عبداللہ نے کہا آپ فکر نہ کریں یہاں کوئی سننے والا نہیں میرا علم یہ گواہی دیتا ہے کہ تم اپنے باپ کی زندگی میں غرناطہ کا تخت و تاج سنبھلو گے اس کی مردی کے خلاف قدرت تمہیں موقع دے گی یہ فیصلہ بہت تلق ہوگا لیکن تمہیں کرنا پڑے گا انلس کی تذکیر ابو الحسن کے مقدر میں نہیں تمہارے مقدر میں ہے ابو عبداللہ نے مسررت استراب اور خوف کے ملے جلے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا وہ وقت کب آئے گا ابو دعود نے جواب دیا بہت جل لیکن میری نصیحت یاد رکھو وقت آنے سے پہلے تمہارا فرض ہے کہ تمہارے باپ اور چچا کے دل میں تمہارے مطلق کوئی شک پیدا نہ ہو وہ لغل کو یہاں کیوں چھوڑ گئے تھے ابو عبداللہ نے جواب دیا میں جانتا ہوں انہیں مجھ پر اعتبار نہ تھا تو تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم ان کا کھولا ہوا اعتماد دوبارہ حاصل کرو تاج اور تخت کے لئے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر کسی وجہ سے سلطان یا تمہارے چچا کو تمہارے مطلق کو شباہ ہو گیا تو تم ہمیشہ کے لئے میری اعانت سے محروم ہو جاؤ گی ابو عبداللہ نے کہا میں آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا تو میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ ابھی اپنے باپ کی پاس جاؤ اگر وہ سو نہیں گئے تو انہیں فتح کی مبارک بات دو اور یہ بھی کہو کہ تمہیں اس جنگ میں شریک ہونے کی سعادت سے محروم رہنے کا افسوس ہے اس کے بعد اگل صبح فوج کے تمام بڑے بڑے اہدداروں سے ملو رہو سکے تو ان میں انعامات تقسیم کرو سلطان اس بات پر خوش ہوگا اور ان لوگوں میں سے بعض تمہارے کام آئیں گے میں ابھی اببہ کی پاس جاتا ہوں اگلے دن ابو الحسن نے الزغل سے کہا آپ نے عبداللہ کے لئے جو اطالی مقرر کیا ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں وہ کوئی قابل آدمی معلوم ہوتا ہے میں نے آج ابو عبداللہ کی خیالات میں کافی تبدیلی محسوس کی ہے وہ اس بات پر ناراض ہو رہا تھا کہ میں اسے جنگ میں ساتھ کیوں نہیں لے گیا الزغل نے جواب دیا خدا کا شکر ہے کہ ہمیں ایسا آدمی مل گیا ہے ان واقعات کے تیسرے دن بدر بن مغیرہ کو اطلاع ملی کہ عیسائیوں نے سرحد پر دوبارہ چھیڑ چھار شروع کر دی ہے اور اس نے اپنے سپاہیوں کو فوراں کوج کی تیاری کا حکم دیا رخصت سے پہلے جب وہ ابو الحسن سے ملا تو اس نے کہا میں نے پوری تیاری سے پہلے سخرہ پر اس لئے حملہ کیا تھا کہ لوگ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اب اس فتح کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ میں چند ماہ میں انہیں فیصلہ کون جنگ کے لئے تیار کر لوں گا اتنی دیر آپ اپنے محاذ پر ڈھٹے رہیں میں عشر ضرورت کے بغیر آپ کو نہیں بلاؤں گا اگر آپ سرحد پر چھیڑ چھار جاری رکھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں تیاری کے لئے زیادہ موقع مل جائے گا اور فریڈی ننڈ کی توجہ بھی دو محاذوں پر بڑھ جائے گی ابو الحسن سے ملاقات کی بعد جب بدر بن مغیرہ کسرِ الہمرہ سے باہر نکل رہا تھا ایک لونڈی نے کاغذ کا ایک پرزہ اس کے ہاتھ میں دیا بدر بن مغیرہ نے دیکھا تو کاغذ پر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے آپ کو نئی فتح مبارک ہو ربیعہ